لوگ مجھے کہتے ہیں یہ ہندی الفاظ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں ایک صاحب نے انڈیا سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں تو کیوں بدگمان ہوتے ہو بھائی ہندووں کے جو کمنٹس آتے ہیں نا نیچے ہندووں کے کمنٹس آتے ہیں یا کوئی نیوز ہندی یہ آتما اور ایک دو لفظ اور ہیں جو مجھے بڑے اچھے سے لگے چمتکار ہمارے ایک دوست ہیں وہ چمتکار کا لفظ مجھے کہاں سے یاد ہوا ہمارے ایک دوست ہیں ان کی مرغی نے ایک دن میں دو انڈے دیئے تو کہتے ہیں آدھ ہماری کیا ہو گئی چمتکار ہو گئی میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے تو کتنا اچھا اردو کا لفظ ہے خوش قسمتی اردو زبان کا بیڑا غرق کر دیا بھائی کیا کریں ہاں بیڑا غرق کر دیا اتنی خوبصورت زبان کی واٹ لگا دی یاد رکھو موضوع تھوڑا تھے چینج ہو رہا ہے لیکن پھر آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف ہندی اور اردو اللہ کی قسم میں ایک ہی زبان تھی تھی کیا ہیں زبان کی پہچان گریمر سے ہوتی ہے دونوں زبان کی گریمر سیم ہے تو یہ دو الگ الگ زبانیں نہیں ہیں ایک ہی زبان ہے بولو بھائی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اردو مسلمانوں نے ایجاد کی ہے اردو کس نے ایجاد کی ہے مسلمانوں کی زبان ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ الگ بات ہے کہ اردو زبان جو تھی جو ہمارے جو مغل بادشاہ تھے اور جو رویل فیملیز تھی نا ان کے محلات میں یہ بنی ہیں لیکن یہ بقاعدہ آرڈر پہ نہیں بنوائی گئی یہ نیشرل جو ہندوستان میں دنیا کی مختلف قومیں آکے بسی ہیں تو ان کے جوڑ سے ایک نئی زبان بولو بھائی پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس زبان میں حسن اتنا تھا کہ اس کو ایجوکیٹڈ لوگوں نے حاصل کرنا بعض زبانیں جو ہوتی ہیں نا ان کا اسٹرکچر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو وہ خود بخود لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں پھر ان زبانوں میں جب آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں گے کچھ زبانیں ہوتی ہیں ایسی تو یہ چونکہ یہ بڑی اچھی خوبصورت زبان تھی اس میں آداب تمیز اب دیکھو آئی یہ کتنے انگلیش میں آپ کیا بولیں گے کسی کو کم ہیئر بڑا ہے اس کو بھی کم ہیئر چھوٹا ہے اس کو بھی کم ہیئر تمیز سے بھی کم ہیئر بدتمیجی سے بھی کم ہیئر اردو میں آپ کیا بولیں گے پہلے بولیں گے آپ ہے ادرا یہ اس سے پتا چلے گا آپ کی نظر میں سامنے والے کا کیا مقام ہے عدب دینے اس کو ریسپیکٹ دینی ہے تو آپ کیا بولیں گے آؤ پھر مزید عزت دینی ہے تو آئیں اور مزید عزت دینی ہے تو آئیے اور عزت کے ساتھ اس میں محبت کا تڑکہ بھی عزت اڑک چیز ہے محبت علق چیز ہے عزت کے ساتھ اس میں محبت کا تڑکہ بھی لگانا ہے تو آئیے نا آئیے آئیے نا ذرک آئیے نا دل نہیں بیچارہ ہوگا آنے کا انسان بولو بھائی آ جائے گا جائیے میں اکثر ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ایک بہاری فیملی تھی مجھے ویراست کے جھگڑے کے لیے انہوں نے بلایا تو ابھی شوہر زندہ تھے مگر مرنے سے پہلے بچوں کا پروگرام یہ تھا کہ اببہ کیونکہ دنیا سے جانے والے ہیں تو ہم کچھ بیٹھ کے تیہ کر لیں تو میں جب گیا تو میعہ بیوی میں پھڑا ہو گیا اچھا اردو ان کی بڑی زبردست تھی میعہ بیوی میں جب پھڑا ہوا تو وہ جو ان کی بیگم صاحبہ تھی وہ میعہ کو بولنے نہیں دے رہی تھی وہ کچھ بھی بات کرتے نا مجھے سمجھانے کے لیے کہ ایکچولی ایسے تھا تو وہ بیگم صاحبہ درمیان میں بول پڑتے تو ان کو اکدم میعہ صاحب کو غصہ آ گیا غصے میں جو انہوں نے ڈانٹ لگائی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیے میں نے کہا یار ایسی ڈانٹ کیا اسٹائل ہے یہ تو ہمیں پڑھنی چاہیے پھر وہ درمیان میں بول پڑتی ہیں تو بہتی صاحب بیٹھے ہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بڑے غصے میں کہہ رہے تھے اسٹائل بڑا اچھا بولنے کا جو اردو تھی وہ بڑی شائز تھا تو میں نے کہا دیکھو یہ اردو ہے برنا آپ سوچ لیں جب کسی کو ڈانٹا جاتا ہے تو کیسے ڈانٹا جاتا ہے تو اتنی خوبصورت زبان اتنی پیاری زبان کیسی شائری ہے زبان میں وہ زلفیں اب بتاؤ یہ زلف کا کسی زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے بال بولیں گے آپ محبوبہ کی زلفوں کو زلف بولا جائے گا نا ارے اردو شائری میں محبوبہ کی جو زلفیں ہوتی ہیں اس کی جو گھنی چھاؤں اس کا کسی زبان میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو آپ بال بولیں گے ہیر لانگ ہیر ٹھیک ہے بلیک لانگ ہیر کیا ہے کیا ہے یاری کوئی استعارہ نہیں ہے کوئی کنایا نہیں ہے اردو میں ویسے آپ سر کے بال بولیں گے لیکن جب محبوبہ کی گھنے بالوں کی تعریف کریں گے تو آپ بولیں گے کہ جیسے گھنی زلفیں ہیں اور اس کی کالی گھٹائیں ہیں کیا خیال ہے بھائی تو ایسے ایسے الفاظ آپ استعمال کریں گے اردو کی بات کر رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ اردو زبان کو سیکھیں اردو زبان کو پروموٹ کریں یہ بڑی خاندانی زبان ہے انگلیش بھی سیکھیں بین الاقوامی زبان ہے مگر اس کی وجہ سے اردو کا بیڑا غرق اور ہندووں سے بھی کہتا ہوں دیکھو اردو تمہاری زبان بھی ہے صرف ہماری نہیں ہے تو تم بھی اردو کو یہ ہندی کی الفاظ جو اردو میں ڈال ڈال کے اردو کا بیڑا غرق کر رہے ہو نا اللہ کا واسطہ یہ کام چمتکار کو خوش قسمتی ہی رہنے دو ٹیوب لائٹ کو چمک ڈنڈا مت بناو کیا خیال ہے ٹیوب لائٹ تو انگلیش کا لفظ ہے نا وہ تو کچھ الفاظ تو انگلیش سے آئے ہیں وہ تو اردو میں تھے ہی نہیں تو ایک ہی زبان تھی اردو بھی اور ہندی بھی خامخہ میں اس کو دو الگ نام دے دی اور رسم الخط بولو بھائی چینج کر دیا جب رسم الخط چینج ہوا ہے تو اس سے دونوں کے ٹریک آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ممکن ہے پچاس یا سو سال کے بعد واقعی الگ زبانیں بن جائیں کیونکہ اردو میں فارسی اور عربی زبان سے الفاظ لیے جاتے ہیں تو متعصب ہندووں نے یہ کیا کہ باقاعدہ آرڈر پہ فارسی اور عربی کے الفاظ بولو بھائی اب جیسے خوش قسمتی ہے قسمت کا لفظ عربی کا ہے خوش کا لفظ فارسی کا ہے سو فیصد سو کا لفظ یہ تو اردو کا ہے پتہ نہیں یہ سنسکرت زبان سے آیا کہاں سے ہے والنا فی عربی کا ہے اور صد فارسی کا ہے بھائی تو اردو نے کیا کیا جہاں جہاں سے جو لفظ اس کو اچھا لگا رہا ہے وہ اس نے حتیٰ کہ کچھ الفاظ انگلیش کے ایسے ہیں جو اردو کا جز بنے اردو نے بولا یہ عربی میں بھی مزا نہیں آرہا فارسی میں بھی نہیں آرہا انگلیش والا لفظ مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اردو نے اپنے تھیلے میں وہ کیا کر دیا انگلیش کا لفظ اٹھا کے جیسے گلاس اب اس کے لئے اردو میں بڑا مشکل لفظ تھا آب خورا جب آپ کسی سے کہتے تھے آب خورے میں پانی لاؤ تو پیاس ایک گلاس کے بجائے ایک گلاس مزید لگنا شروع ہو جاتی تھی کیا خیال ہے بھائی تو پھر لوگوں نے کیا بھئی گلاس فس کلاس اس کے لئے گلاس کا لفظ کیا ہے تو اردو نے جو نیچلل اردو ہے نا اس نے خود سے سیلیکشن کی ہے اردو زبان نے کہ کس زبان میں کون سا لفظ اٹھا کے میں اپنے اندر ایڈ کروں شامل کروں تو بڑی خوبصورت زبان وجود میں آگئی اب آپ بغیدہ آرڈر پہ تعصب میں اگر الفاظ نکالیں گے یہ چونکہ عربی کا ہے لہذا اس کو نکالو اس میں سنسکرت زبان کا لفظ لے کر آؤ تو پھر اردو کا نیچلل حسن کیا ہوگا ختم ہو جائے گا جیسے کہ انڈیا کی اردو کا بیڑا غرق ہو رہے ہاں کچھ شاعر ہیں وہاں اردو زبان کی حفاظت کرنے میں جب چند سال پہلے عمرہ کرنے گیا تو مجھے پتا چلا ایک شاعر آئے ہوئے ہیں انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ان کے میں نے کچھ یوٹیوب پہ کچھ کلام سنا تھا بڑا اچھا خاندانی کلام تو میں نے کہا یار زندگی میں اللہ نے موقع دیا میں اس آدمی سے ملوں گا صرف اس لیے کہ یہ اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں یہ اور کوئی نیت نہیں تھی باقی وہ ہمارا کہاں شاعروں سے ہمارا ٹریک بلکل الگ اور شاعروں کا کیا خیال ہے بھئی ہم تو صرف ظلفوں کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ظلفوں کی چھاؤں میں رہتے ہیں بقاعدہ شاعر لوگ تو صبح و شام ہم تو صرف باتیں خر کے خوش ہوتے ہیں تو تو میں نے کہا یہ اردو کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں اور تو اس لیے میرے ارادہ ہوا کہ کسی سے کسی بھی بیس پہ انسان کو لگاؤ تو ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کہ میں جب گیا وہاں عمرہ کرنے تو پتہ چلا وہ بھی آئے ہیں تو میں نے ٹائم مانگا میں نے کہا تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کروں گا اور ملاقات بھی تو پتہ چلا کہ وہ مجھے جانتے تھے پہلے سے سلام دو ہوئی تھوڑی دیر کی تو اس لیے بس قصہ مختصر اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اردو ہماری تہذیب ہے اس سے ہمارے گھروں میں ہماری تہذیب کیا رہے گی برقرار اور اس سے ہمارا ماضی سے رشتہ جڑا رہے گا کیونکہ ہمارا جو لیٹریچر ہے برے صغیر کا وہ اردو میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے انگلش ضرور سیکھیں ضرورت ہے ہماری وقت کی ضرورت ہے لیکن اردو سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کے بچے ضرورت سے زیادہ لبرل ہو جائیں گے آپ خود پریشان ہوئی ہو گیا گیا اس کو سمجھ رہے ہیں اب زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا میں تو مذہب سے رشتہ بھی اچھا یہ بھی عجیب بات بتاؤں عربی زبان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان دوسرے نمبر پہ اردو ہے عربی کے بعد اسلام کی زبان سب سے بڑی کونسی ہے اردو اور یہ بھی آپ کو بتا دوں دنیا کی چند بڑی بڑی زبانوں میں دوسرے یا تیسے نمبر پہ اردو کا درجہ آتا ہے دوسرے یا تیسے نمبر پہ بہت زیادہ آپ اگر زور لگائیں گے تو چوتھے نمبر پہ آ جائے گا لیکن یہ بات ریٹن میں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہندی کو الگ زبان فرض کر لیا گیا ہے اور اردو کو الگ نہیں آری بات میرا خیال ہے دیکھو چائنہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کہاں ہیں ہندوستان میں تقریباً پورا ہندوستان اردو سمجھتا ہے ہندو اس کو ہندی کہتے ہیں اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں میرے بیان ہندو بھی سنتے ہیں ابھی پرسوں ایک ہندو کا فون آئے کہ میں دلی سے ہندو بات کر رہے ہوں ہے بھئی میں نے کہا ان نام بیروں نے ایسا بتایا تو میں نے کہا ہندو خیریت سے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی میں آپ کے بیان سنتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے بیان سننے میں تو دلی میں رہتے تھے وہ تو اب ظاہر ہے وہ ہندو ہیں وہ جو زبان گھر میں بولیں گے اس کو کیا کہیں گے ہندی تو جب تمہیں ہندی آتی ہے تو تم میرا بیان کیسے سن رہے ہو اس کا مطلب وہ ایک ہی زبان ہے کیا خیال ہے بھائی وہ ایک ہی زبان ہے تو ہندوستان کی آبادی چائنہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے برما میں بھی سمجھی جاتی ہے پاکستان کی آبادی کو بھی پاکستان میں تو پورے ملک میں سمجھی ہی جاتی ہے تو یہ سارے کنٹ بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری جگہوں پر سمجھی جاتی ہے اب اگرچہ انہوں نے ختم کر دیا اردو کو مولانا ابو الحسن علی ندوی بنگلہ دیش گئے تھے انہوں نے بار بار بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہا تھا اردو کو اپنے کلچر سے ختم مت کرنا ورنہ اسلام سے تمہارا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بنگلہ دیشی لوگ مولانا تاری جمیل صاحب کے بیانات سے مستفید نہیں ہوتے کیونکہ اردو نہیں آتی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی برما کے لوگ مستفید ہوتے ہیں ان کو اردو آتی ہے مسلمان یہ نہیں برما کے تو اب اتنی بڑی یہ پاکستان کو ملائیں ہندوستان کو ملائیں تو یہ چائنہ کے برابر یا قریب قریب پہنچ جائے گی اور پھر ان ملکوں کے علاوہ جو ان ملکوں سے مایگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں اور وہیں کی نیشنلٹی حاصل کر لی وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہیں ہول سیل کے حساب سے ہیں انڈین پاکستانی پوری دنیا میں میں تو اب سفر کرنے لگا ہوں تو حیران ہوتا ہوں بھائی تو ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اردو کا اثر عربوں پہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہے آپ سعودی عرب جاؤ عربوں کے شرطے ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک شرطے کے پاس گئے اچھا ظلم اتنا ہے کہ وہ اردو کو وہاں بھی اوفیشل ہی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی اہمیت نہیں جاری لیکن ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کونسی زبان ہے اردو ہے مگر ظلم دیکھیں آپ تو یہ اردو بڑی مظلوم زبان ہے تو سعودی عرب میں ہم تھے تو ہم راستہ پوچھنے عربی میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سامنے وہ شرطہ کیا کہہ رہے ہیں سامنے بار بار مجھے ایسی بھی آ رہی تھی میں نے کہہ یہ کیا کہہ رہا ہے شلو دکان میں آپ زیادہ کوئی مال خرید ہو نا زیادہ تین لگتا شلو ان کو چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں تو کہتے ہیں شلو چلو کو کیا بولتے ہیں شلو تو شلو شلو کوئیت میں بھی بارال دنیا میں بہت زیادہ انڈین اور پاکستانی تو اگر آپ اس لحاظ سے اردو کا حجم دیکھو تو وہ کام نہیں اور اردو زبان کو پروموٹ کرنے میں عجیب باتیں لبرل لوگوں کا بھی بہت دخل ہے اور مذہبی لوگوں کا بھی دنیا میں دو طبقے نے سب سے زیادہ اردو کو پھیلائے آئے اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزیٹ ہیں اگین اگینس بالکل ایک دوسرے ایک تو انڈین فلموں نے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا تبلیغی جماعت نے جو ہے ہی خالصتا کیا بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی بتاؤ نہ جو خالصتا کیا ہے مذہبی زبان مذہبی تحریک ہے تو ان دونوں کی وجہ سے اردو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہے تبلیغ والے جہاں جہاں گئے وہاں آہستہ آہستہ اردو بھی پھیلنا شروع ہو گئی تو پھیل تو رہی ہے مگر پھر بھی ظلم کر کے کوشش کی جاری ہے اس کو ختم کی جائے تو ہندووں سے ممکن ہے وہ دلی میں جو ہندو بیان سنتے ہیں شاید میری آواز باقی ہندووں تک پہنچاتے ہیں چلو نام اس کو ہندی دے دو مگر تبدیل کرنے کی کوشش جو الفاظ اردو میں بڑے خوبصورت شائستہ الفاظ دیکھو شائستہ کلفز کتنا اچھا ہے ہے بھئی شائستہ الفاظ جو اردو میں شگفتگی ہے چھیک ہے نا اس کو اسی طرح باقی رہنے دو اس میں سنسکرت زبان کی الفاظ داخل کر کے دیکھو داخل کرنا کتنا اچھا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں گزڑنا تو گزڑ گزڑ کے اردو کا بیڑا غرق بولو بھائی مت کرو ٹھیک ہے آپ کو اس کو اردو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو آپ اس کو ہندی کہہ دو مگر رہنے وہی دو جو پہلے تھی ٹھیک ہے نا ڈائلوگ جو ہے نا وہی رہنے دو جو پہلے تھے خیر کہاں سے کہاں نگل لیے نگل لیے کتنا اچھا لفظ ہے اردو میں ایسے الفاظ بھی آپ بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہو تو پھر نگل لیے نہیں کہتے ٹھیک ہے نا یہ نکل گئے یہ بڑا محضر ہونا ہے یہ نگل لیے پتلی گلی کے لیے نگل لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے